ہائے گئیس آج ہم بات کریں گی رینٹک ڈیٹسو ٹیبلٹ کے بارے میں کس کام آتی ہے ایفیکٹیوٹی کتنی ہے رینٹیڈن مینلی یہ سالٹ ہے آپ اسے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے خریدتے ہیں لیکن مین سالٹ رینٹیڈن ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے آخر یہ یوز کیسے ہوتی ہے تو دینے کا مطلب یہی رہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہے یا ایسیڈیٹی کے ریلیٹڈ گیسٹرک السر ہو گیا یا ایڈیوڈنیل السر ہو گیا تو ان میں سے کوئی پروڙلن ہے ایسے میں دی گئی ہے بات کرتے ہیں اس کی یوز کے بارے میں تو سٹمک اور انٹرسٹائنل الوسر ہو جاتے ہیں ان کی ٹیٹمنٹ کے سامنے ڈاکٹر سے سی برسکرائب کرتے ہیں اس سامنے یہ بہت ایفیکٹیو رہتی ہے ہارڈ برن رہتا ہے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے ہائیپر ایسیڈیٹی ہے ایسیڈیٹی زیادہ بن رہی ہے تو ایسے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے انڈائیجیشن یعنی خانہ پچتا نہیں تو ایسے میں بھی اس کا یوز کرویا جاتا ہے گیسرو ایسا فگل ریفلیکس جسے گرڈ گیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا فگل جو ہمارے سٹمک سے ہمارے ماؤت تک کا ایک راستہ ہوتا ہے نالی ہوتی ہے اس نالی سے خوراک اسٹمک سے اوپر اس نالی میں آجاتی ہے اور سینے میں جلل محسوس ہوتی ہے ایسے میں گرڈ کی پرابلم میں بھی اس کا یوز کرویا جاتا ہے بات کریں گی یہ ورک کیسے کرتی ہے تو یہ میں لی کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی ہمارے سٹمک میں کچھ کھانا ہوتا ہے تو ہمارے سٹمک سے سیگنلز جاتے ہیں کہ اس کے لیے ایسیڈ بناؤ تو جو ریسیپٹارز ہوتے ہیں جو سیگنلز بھیڑنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی میں لی یہ بند کر دیتی ہے جس سے سیگنلز آگے نہیں جاتے اور ایسیڈ بننے کی جو پرکریا ہے وہ رک جاتی ہے تو ایسی یہ ایسیڈ بننے سے ہی روک کر ایسیڈیٹی کو کام کرتی ہے یہ ایچ ٹو انٹاگونسٹ انٹاگونسٹ یعنی ریسیپٹارز سے سیگنلز کو آگے جانے نہیں دیتی تو ایسیڈ پروڈکشن جو کسٹمک میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو ایسی یہ ایفیکٹیو رہتی ہے بات کریں اس کے ایفیکٹیوٹی کے بارے میں تو اچھی ٹیبلٹ ہے کافی ٹائم سے ڈاکٹرز اسے پریسکرائب کرتے آ رہے ہیں بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیٹس کے بارے میں تو اس کو یوز کرنے سے کانسٹی پیشنٹ کفز کا ہونا ہو سکتا ہے شورٹنس ان بریتھنگ ہو سکتی ہے سانس میں دکت آ سکتی ہے انٹائریا کا ہونا ہو سکتا ہے ہیڈک کا ہونا ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے سٹمک میں پین ہو سکتا ہے تو یہ کچھ اس کے سائیڈ فیٹس ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے لینا ہے تو اسے کھانا کھانے کے بعد دیں اور اسے دن میں دو بار بھی لیا جاتا ہے میں لیے ایک بار ہی اس کو دیا جاتا ہے رات کے سمیں کھانا کھانے کے بعد اگر پرپن زیادہ ہے تو دو ٹائم صبح شام بھی دیا جاتا ہے اگر السر ہے تو آپ کو اس سے زیادہ سمیں تک لینے کا کہا جاتا ہے مطلب کافی ٹائم تک اس کو یوز کروے جا سکتا ہے دن میں دو بار کھانا کھانے کے بعد لیا جائے گا اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو دنگ بار بھی دی جا سکتی ہے ڈاکٹرز پر شریک کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کون اس کو یوز نہیں کر سکتا تو بریتھنگ پرابلم جن کو رہتی ہے سانس میں دکت ہوتی ہے تو وہ اس کو یوز نہ کریں لیور یا کڈنی کی پرابلم رہتی ہے تو وہ بھی اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں تو پیٹر رہے گا آئیس کی آئیس ہوتے ہیں اب کوئی اس ٹیبلٹ سے الرجی ہے تو اس کو یوز نہ کریں ایچنگ ہوتی ہے کجلی ہوتی ہے تو بھی اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کیا جائے اس کے علاوہ پرگننٹ یا پھر لیکٹیٹنگ مدرز ہیں وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں اس میں کچھ ایسا کوئی سائیڈ فکٹ نہیں دیکھا ہوئی ہے وہ بھی اگر ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس میڈیسن کے بارے میں بتا چل سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں